strategies to assist problem solving کیا strategies ہو سکتی ہیں جسے ہم اپنے problem کو بڑے easily solve کر سکتے ہیں تو there are multiple strategies that can help us to find solution of the problem and there are some strategies advised by a terrorist or advised by experts algorithm جیسے کہتے ہیں کہ mathematical جو solutions انہوں نے کہا کہ algorithm کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی problem کا solution اس کے patterns کو بنا کے اور اس کی آپس میں جو connectionism ہے اس کو جوڑ کے ہم کسی بھی چیز کا ایک solution نکالتے ہیں کہ پہلے تو آپ نے کہ جیسے کسی گھر کا نقشہ ہے تو اس کو کس pattern پہ آپ بنا رہے ہیں اس کے angles جو ہیں وہ کس طرح set کرنے ہیں کسی بھی problem کو حل کرنے کے لیے آپ اس کا ایک framework تیار کرتے ہیں آپ اس کا ایک pattern تیار کرتے ہیں کہ میرے پہلے step پہ یہ کام ہوگا دوسرے step پہ یہ کام ہوگا اور پھر سارے step سے گزرنے کے بعد جو ہے end پہ اس کی shape جو ہے وہ یہ بنے گی تو pattern کے اندر جتنی آپ اس کی اندر connectionism کے ساتھ کسی چیز کا solution ڈھونتے ہیں ہمیشہ آپ کو جو ہے اس میں success ملتی ہے اسی طرح سے heuristics ہے اور trial and error ہے اس میں ہے کہ question answers جو ہیں اس میں solution نکالنے کے لیے ایک جو problem کا آپ نے solution نکالا ہے اس کے اوپر بھی آپ سوال اٹھائیں اور اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر یہ solution جو ہے اگر market میں میں یہ product لے آتا ہوں تو مجھے اس سے کتنی feedback ملے گی کیا ہوگا اس کے اوپر مزید آپ ایک solution اور لے کے آتے ہیں کہ نہیں اس کو اس طرح سے market میں introduce نہیں کرانا چاہیے بلکہ مجھے اس کو نئے طریقے سے introduce کراؤں گا تو مجھے زیادہ اچھا feedback ملے گا تو یہ جو آپ بار بار اپنی ایک multiple solutions ڈھونتے ہیں یہ بھی ایک technique ہے کہ اپنے problem کو ایک solution پہ fix نہ ہو جائیں multiple sources information کے بعد اپنے solutions لے کے آئیں trial and error بعض اوقات ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ جب تک perfect کوئی solution نہیں آتا ہم اس کے اوپر آگے اس problem کے لیے نہیں چل سکتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ہم کس طرح سے اپنے business کو مزید increase کر سکتے ہیں لیکن ایک انسان آپ کو کہتا ہے تمہیں risk لے لینا چاہیے جتنے بھی پیسے ہیں اس کے ساتھ تمہیں market میں اتنا چاہیے اور success جو ہے وہ trial and error سے بھی ہو سکتی ہے you should try and then you will get benefit accidentally sometimes تو اس کے بعد working backward کیا ہے آپ نے ایک solution نکالا آپ نے اس کو market میں introduce کر آیا مثال کے طور پر کوئی product ہے اب اس کا جو ہے 10% آپ کو feedback ملا so you were expecting 50% what will you do you need to you analyze re-analyze آپ working backward پہلے step پہ جائیں پہلے step میں سے میں جب شروع ہوا تو میرا حیلہ میرا پہلا step بھی ٹھیک نہیں تھا آخری step کو درست کرنے کے اس سے پہلے مجھے پہلے step سے لے کے آخری step تک آنا پڑے گا تو working backward بعض اوقات ایک ایک چیز جب آپ step کو دوبارہ سے analyze کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہاں وہ help out کرتی ہیں اسی طرح سے analogical thinking ہے کہ similar میں نے میرے friend نے یہ business شروع کیا اس کو 50% فائدہ ہوا اور میری فلان friend نے بھی شروع کیا اس کو بھی 50% فائدہ ہوا تو میرا حیل ہے کہ مجھے اس problem اپنے business کو بھی شروع کر لینا چاہیے مجھے بھی میرا خیال ہے کہ اتنا ہی فائدہ ہوگا جب آپ similar findings ڈھونڈ کے کام کو شروع کرتے ہیں تو بعض زکاں تو ایسا نہیں بھی ہوتا تو آپ کو اس similar patterns کے ساتھ ساتھ اس کے different conclusions یا different consequences کے لیے بھی ready لانا چاہیے تو یہ کچھ strategies ہیں problem کو solve کرنے کے لیے جن میں سے آپ کوئی بھی adopt کر سکتے ہیں اپنے problem کو easily اس کا solution ڈھونڈنے کے لیے موسیقی